آج کی کہانی کا آغاز میں دوست سے کرو گا کہ دوست کون تو گا یا یہ کہانی جو ہے میں دوست سے مطلب لے گا میری اکثر باتوں میں آپ نے شاید کچھ لی کہانی میں دیو جانسن کلبی کا نام دلو سنا ہوگا دیو جانسن کلبی ہڑائی ہزار ڈھائی ہزار سال پہلے ایک پلس فی تھا جس کی سوچ آنے والے زمانوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے وہ ایک ایسا درویش قسم کا انسان تھا جس نے اپنے پانی پینے کا پیالا کوئی ایاشی سمجھا اور اسے توڑتی ہے گربار سے نکل گیا تھا اس کے مارے میں خیرہ کافی پہلے باتیں ہوئی ہیں لیکن وہ مذہب ملکل آزاد قسم کا انسان تھا اس کا خیال تھا کہ مذہب کو لوگوں نے تجارت کا سلسلہ بنا لیا ہے جنگلوں میں رہتا تھا اس کے مطلعے مختلف باتیں میں شہر ہیں یہ رستو کے دور میں پایا جاتا تھا رستو کے وقت میں پایا جاتا تھا رستو کے وقت میں یہ دونوں موجود تھے رستو بھی اور دیو جانسل کلبی کلبی جو ہے اس کے ایک تخلص کہلیں اس کو دیو جانسل کلبی کہا جاتا تھا ایک دعا اس کے ساتھ میں دو دوست آئے یہ کیونکہ ایتھنس کا واقعہ ہے کہ وہاں اس کے پاس ایک دوست آئے ایک دوست بہت امیر تھا اس کا کام کہ کافلے تجارتی کافلے اس سینٹر یورپ میں لے کے اشیر تک جاتے تھے وہ تجارتی کشتیوں میں شہر کے مضافات میں وسیر باؤں کا مالک تھا جبکہ اس کے ساتھ دوست آیا جس کو اس نے کہا یہ میرا دوست ہے وہ نہایت ہی غریب انسان تھا یعنی اس کا ذریعہ ماش جو لیونگ تھی یا جس سے وہ کہتے ہیں کہ زندگی گزار رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مشکی تھا مشکی سے مراد یہ کہ وہ پانی بھر بھر کے لوگوں کے گھر پہنچاتا تھا یعنی کہ پہلے کے دور میں چمڑے کا ایک بیکس ہوتا تھا جس میں لوگ پانی پھرتے تھے پھویں سے اور پھر لوگوں کے گھر پہ مہنچاتے تھے اور اس کے مدلے میں کچھ محافظہ مل جاتا تھا آپ سے کچھ سرسہ پہلے آپ کہنے کہ میں اسے کہا جاتا ہے کہ انیسو اسی تک یہ ماش کی بھی موجود تھے کچھ شگوں پہ جہاں پہ پانی کی پائپ لائنز نہیں پہتی تھی کیونکہ آپ انگلینڈ میں ہیں تو ایسی باتیں آپ کو بڑی عجیب لگیں گے لیکن یہ وقت آگر آپ پاکستان انگیا بنگلہ دیش یا ترکی بزیر مبالک میں ہوں تو کئی علاقوں میں ابھی بھی یہ سلسکہ ہے کہ پانی تو خیر اب تو پانی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں کہ پانی ختم ہو رہا ہے لیکن اس وقت یہ تھا تو یہ پرانے باقی تھا خیر میں نے اس کی ذرا مضاحت کر رہا تھا کہ یہ کیا تھا تو ہوا یہ کہ دیوجانسل بلدی کے پاس جب یہ دونوں دوست آئے تو ایک شخص امیر تھا اور دوسرا غریب تھا امیر شخص نے کلبی کو اپنا تعریف کرایا بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں اور اس نے دوست کے بارے میں بتایا اور کہا یہ میرا دوست ہے دیوجانسل کلبی نے ان کی طرف دیکھا اور بہت زہر سے ہسا اس نے ہسنے کی وجہ پوچھی دوست نے کہ امیر آدمی جو بننا تھا اس نے پوچھا کہ کیا آپ کیوں ہس رہے ہیں کلبی نے اس کی بڑی دیوجانسل کلبی نے اس کی وجہ بڑی حیرت ہے جو بیانت کہ اس نے کہا ایک امیر ہے اور دوسرا غریب دونوں ایک دوسرے کے دوست کیسے ہو سکتے امیر یونانی نے ارز کیا اے وقت کے عظیم فلسفی میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا تو دیوجانسل کلبی نے کہا امیر دوست کے دوست امیر ہوتے ہیں غریب نہیں ہوتے اگر امیر دوست کا دوست غریب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امیر شخص بہت گھٹیا ہے یہ دل سے اس کو اپنا دوست نہیں سمجھتا اب جو امیر یونانی یعنی جو امیر بننا تھا وہ خاموش ہو گیا وہ سمجھ نہیں اس نے کہا اگر تم اسے واقعی اپنا دوست سمجھتے ہو دیوجانسل کلبی نے کہا کہ اگر تم اسے واقعی اپنا دوست سمجھتے ہو تو پھر جاؤ اور اسے اپنے جیسا امیر بناو میں تمہارے خلوص پر تمہیں مبارک بات پیش کروں گا وہ شخص رو گیا اور اس کے ساتھ واپس اپنے ایتھنس واپس چلا گیا یہ ایک کہانی تھی دوست سے مطالق دیوجانسل کلبی کے یہ تجزیہ ایک حد تک دوست بھی ہے اور غلط بھی پہلے ہم اگر غلط کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہوتا ہے جو شخص ات سے کچھ بنتا ہے یا امیر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مدد سے بنا ہوں یا میرے سے امیر کہ میں نے خود اپنے آپ کو کہا کوئی اپنے کچھ لوگ اپنے آپ کو اگر امیر کل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے ہمارے تک نہ پہنچیں ایسا کہا جاتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص امیر ہوتا ہے اگر وہ کسی اس کے ساتھ کس نالائک لوگ ہو گئے تو انہیں بھی قریب کر دیتے ہیں یا اسے بھی مجیسے کر دیتے ہیں پرز کریں ایک شخص اللہ کی کرم سے اپنی محنت کی کامیاب ہوا اور آخر میں اس کے نالائک بھائی یا اس کے دوستوں نیکے شکنجے میں پھنس گیا تو پھر وہ اپنی مبیقی پر ماتن کرتا تھا لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کچھ فن آتا ہے یا آپ جس وجہ سے امیر ہوئے ہیں اس کے دوسروں کا یا اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ مچھلی پکڑنا آتی ہے تو آپ انہیں دوست کو یا اپنے جانے والے کو بھی مچھلی پکڑنے کا فن سکھا ہے اسے مچھلی پکڑ کے نہ دیں تاکہ وہ بھی خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے تاکہ وہ خود بھی پڑا چل سکے کہ کس طرح سیکھنے کا عمل کیا ہوتا ہے اگر آپ اسے پکڑ کے مچھلی بنا کر دے دیں گے تو اس سے اس کی مدد تو ضرور ہو جائے گی آپ کے خلوص پر بھی تو شک نہیں کیا جائے گا لیکن اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا آپ اس کی مدد کریں اسے پڑھائیں لکھائیں سکھائیں تو یوں آگے میں بڑھ بائے گا دیو جانسن قلبی کے فکرے کو ذہن میں رکھے اس نے کہا آیا کہ ایک شخص امیر ہے اس کا دوست غریب ہے تو اس کے وہ بہت گھٹیا ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کا دوست غریب ہے یا آپ کا جو جاننے والا غریب ہے انہیں بھی اپنے جسہ بنائیں انہیں بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اوپر کے لیول پر آ سکیں یہ آج کی سٹوری تھی آج کی کہانی تھی میں نے دوست کے حوالے سے ایک کوئن بھی پڑھی تھی اب وہ بھی آپ کو بھی سناتا ہوں جو میرے دوست کی کوئن ہے موسیقا 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 موسیقا